میرے ہوا انجنئر میں فیز بھرنا تھا اس کے بعد واپس آگیا اپنے سے انجنئرٹ نہیں ہوں گی پرسنٹیج نہیں ہوں گی۔ مشکل جاتا تھا پھر انجنئر پورا میٹس ہے کیوں خامننینگ میں لینا اور پھر اس کے بعد واپس آنا ٹھیک کہ میں واپس آیا ڈسائی تھی والی صاحب کو آمینجنئرٹ امیشن لی رہا ہوں میں آزاد کالیش کے اندر بی ای سی میں امیشن لی رہا ہوں اور بی ای سی کے فیز ہے با بی سو پچاس روی ہے تو میں اپنے جب سے پی کر دی رہا ہوں اور یہ چیک آپ کو لیکن واپس نہیں ملنے والا ہے اور میں نے بائک لے لیا تھا بائک نہیں تھی علی صاحب نے اچھی کہ آپ بائک لے لو میں نے آپ کو دے دیا تھا فیس آپ آئے اب اس ٹائم میں جو میرے ساتھ لوگتے رہے آپ کے ہاس تو پیسہ تھا آپ کے علی صاحب پیسہ دے رہے تھے سب کر رہے تھے یہ کر رہے تھے آپ وہاں کیوں گئے میں نے کہا پریکٹیکل ہی میں نہیں کر پاؤں گا اس میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ لوگوں نے کیا ما شاء اللہ کچھ لوگوں کا یہ ہوا کہ اس ٹائم لکھ کے آگیا ہے کہ نون جس کو بولتے ہیں نا الیجیبل فر آئی ٹی فیلد ٹھیک ہے مطلب پانچ سال فیل ہوئے ایک ہی کلاس میں ٹھیک ہے اور اس کے آپ پھر کامرس وغیرہ یہ وہ کیا میں برا ہی نہیں کر رہا ہوں ان کی لیکن انہوں نے سوچا وہ کر سکتے ہیں صرف پرسنٹیج اور پیسے کے بیسنس پر میں پیچھے آگیا میں نے کہا نہیں ہے کہ تقدیر ہوں گا نا وہ سب چیزیں مانین رکھتی آپ کے ڈگریز آپ میں نہیں کر سکتا ہوں ظاہری طور سے میری وہ صلاحیت نہیں اور پھر بھی میں کہوں تقدیر پہتے ہیں چلو گھوسو یہ ٹھیک نہیں میں نہیں گیا سمجھ رہا ایک تو یہ کہ محنت کر لیا اور اپنے ریزلٹ پر مطمئن ہوگا اور ایک اس چیز میں ہاتھ میں دالا جو آپ کی کیلیبر کیپیبلیٹی سے بہار تھا سمجھ رہا میں پیچھے ہٹ گیا وہاں اور میں میرا تعلیم کا سنسلہ چلی رہا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ اس سے ڈی موٹیویٹ مت ہوئیے آپ اپنی کوشش کیجئے اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا وہ آپ کے لئے سب سے اچھا تھا اور آگے پڑ جائے بس میں یہ کہوں گا